ہم تو آپ کے فون کو قبض ہو چکی ہے اور آپ اس کا سٹاک فارمویر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تمام فائلز ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ یہاں سے ڈانلوڈ کر لیں تو اس ویڈیو کو فالو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے کمپیوٹر میں اپنے فون کے یو ایس بی ڈرائیورز انسٹال کر لینے ہیں جیسا کہ ویڈیو میں میں شو کروا رہا ہوں جسٹ آپ نے یو ایس بی ڈرائیورز کی ایکزی فائل پہ کلک کرنا ہے اور اس کو یس کرنا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ و نیکسٹ پہ کلک کرتے جائیں تو ڈرائیورز آسانی سے انسٹال ہو جائیں گے بہت آسان طریقہ ہے ڈرائیورز انسٹال کرنے کا تو یہ میں انسٹال کرتا ہوں بہت آسان طریقہ ہے اچھا تو ڈرائیورز انسٹال ہو چکے ہیں اب ڈیوائس منیجر میں میں جاؤں گا اور فون اپنے فون کو ڈانلوڈ موڈ میں کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کروں گا ڈانلوڈ موڈ سامسنگ فون کا بہت آسان ہے آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو آپ کے فون کا ڈانلوڈ موڈ پہ لے جانے کا طریقہ مل جائے گا تو جیسے کنیکٹ کروں گا ڈیوائس منیجر میں مجھے یہاں پہ سامسنگ موبائل یوائس بی سی ڈی سی کا پورٹ شو ہوگا اس کے بعد میں اوڈین ٹول اوپن کروں گا جو کہ فری ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں پہ ہمیں ہمارا کوم شو ہو رہا ہے جس کوم پورٹ پہ وہ کنیکٹڈ ہے فون پھر بی ایل پہ کلک کروں گا اور سٹاک فارم ویر کی جو فائل میں نے ڈانلوڈ کی تھی اس کے فولڈر میں سے بی ایل کی فائل لوڈ کروں گا اس کے بعد اے پی کی فائل لوڈ کروں گا اور پھر سی پی کی فائل لوڈ کروں گا اور اسی طرح ہی سی ایس سی کی فائل لوڈ کروں گا اور سٹارٹ پہ کلک کر دوں گا سٹارٹ پہ جیسے کلک کروں گا فلیشنگ کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا جبکہ فون کی سکرین پہ بھی ایک پٹی چلے گی یعنی کہ انسٹالیشن کی پٹی چلے گی جب تک یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا آپ نے فون کو ڈسکونیکٹ نہیں کرنا اور اس ٹول کو بھی آپ نے کلوس نہیں کرنا موبائل کی بیٹری چارج ہونی چاہیے اور ہمیشہ فون کا لیٹسٹ فارم ویر آپ منتخب کریں ویڈیو کا ڈیٹ اور ٹائم دیکھ کر آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن سے فائل ڈونلوڈ کریں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو پرانی ہو آپ لیٹ پہنچے ہوں اور اس دوران آپ کے فون کا کوئی اور ورزن آ چکا ہو کسی ویب سائٹ پہ تو آپ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ اپنے فون کی لیٹسٹ فارم